دلی ہنسا کا ماملہ پوری طرح سے پلان کیا گیا تھا اس کے لیے ودیشوں سے بھی پیسے بھیجے گئے تھے اس کے تار زاکر نائک سے بھی جڑتے دکھ رہے ہیں اس بات کا خلاصہ ماملے کی جانچ میں جوٹے سپیشل سل نے کیا ہے پولیس کو ودیش سے فنڈنگ کے سراغ ملے ہیں ہنسا کے ایک آروپی نے ملیشیا میں جا کر ویوادت اسلامی اپدیشک زاکر نائک سے ملاقات کی تھی نورثیس دلی میں ہوئی ہنسا کی جانچ میں یو اے پی اے کے تحت ماملہ درج کیا ہے سپیشل سل نے کوٹ میں ایفی ڈیبٹ داخل کر کئی بڑے خلاصے کیے سپیشل سل نے یو اے پی اے کے تحت ہنسا کے ماسٹرمائن خالد سیفی کو گرفتار کیا تھا خالد سیفی کے پاسپورٹ کو سپیشل سل نے سبت کیا اور پاسپورٹ ڈیٹیلز سے پتا چڑا کہ خالد نے بھارت سے فراغ اسلامی سکولر جا کر نائک سے ملاقات کی تھی یہ وہی خالد سیفی ہے جس نے ہنسا کے پہلے شاہین باغ میں پورو پارشد تاہر حسین اور جینیو کے پورو چھاتر کے ساتھ میٹنگ کی تھی جس میں ہنسا کی پلاننگ ہوئی تھی سپیشل سل ہنسا میں گرفتار تاہر حسین اور عمر خالد کے قریبی خالد سیفی کے منے ٹریل کی جانچ کر رہی ہے سپیشل سل کے مطابق ناغرکتہ سنشدھن قانون اور بھڑکاؤ بھاشن دینے والی اور ہنسا کے آروپ میں گرفتار عشرت جہاں کو فنڈ ملا تھا جس روٹ سے پیسہ پہنچا تھا وہ بھی سنڈھ کے دائرے میں ہے فیلحال اس کی جانچ چل رہی ہے عشرت جہاں کو غازیباد اور مہاراشر میں رہنے والے اس کے کچھ رشداروں سے فنڈ ملا تھا جنہوں نے فنڈ دیا ان سے پوچھتارچ کی جانی چاہیے لیکن کورونا کی وجہ سے ابھی پوچھتارچ نہیں ہو پائی ہے آروپی خالد سیفی کو ہنسا کے لیے سنگاپور کے ایک این آر آئی نے پیسے بھیجے تھے یہ رقم خالد کے انجیو میں ٹرانسپر کی گئی تھی خالد میرٹ کے رہنے والے اپنے پارٹنر کے ساتھ انجیو چلاتا ہے اب اس سے بھی پوچھتاش ہوگی سپیشل سل کے مطابق خالد کے موبائل کو ابھی تک نہیں کھولا جا سکا ہے اس سے اور بھی کئی بڑے خلاصے ہونے کی امید ہے پیرو ریپورٹ نیوز آف انڈیا